دوستوں آرین خان کو لے کر شارک خان کو لے کر آرین کے ڈرگ کیس کو لے کر اب تک کا سب سے بڑا کھلاسہ ہوا ہے مہا کھلاسہ ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ آرین خان کی بیل پر پیسلے سے ٹھیک پہلے ان سی بھی نے اپنا ماسٹر سٹروک مار دیا جس کے بعد تو ممبئی میں کوہرام مچ گیا کیونکہ آرین خان کے ساتھ ایک نئی ہیروین کا گندہ لنک کھل کر سامنے آ گیا اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ چیٹ میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ تھررانے کے لیے کافی ہیں یہی نہیں ان سی بھی نے اس پورے کھلاسے کو اس پوری ریپورٹ کو کوٹ میں بھی سبمیٹ کر دیا جس کے بعد تو آرین خان کے ساتھ ایک اور بڑا فلمی پریوار بھی پوری طرح سے پستا ہوا دکھ رہا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا کھلاسہ آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں کہ آرین خان کی بیس اکٹوبر کو جو پانچویں بار زمانت خارج ہوئی وہ صحیح فیصلہ تھا یا نہیں تو آرین خان پچھلے قریب تین ہفتوں سے سلاکھوں کی پیچھے ہیں پہلے ان سی بی کی ریمانڈ میں تھے تو اس کے بعد ممبئی کی آرثر اور جیل میں بند ہیں اب حالانکہ آرین کی زمانت پر سنوائی چودہ اکٹوبر کو ہی پوری ہو چکی تھی لیکن کوٹ میں پانچ دن کی چھٹی کے چلتے فیصلہ ہو نہیں پایا اور بیس اکٹوبر کی تاریخ فیصلے لے تیہ کی گئی اب ادھر تو سبھی کو لگ رہا تھا کہ آرین کو بیس اکٹوبر کو آسانی سے زمانت مل جائے گی مگر اس زمانت پر فیصلے سے ٹھیک پہلے ان سی بی نے سب سے بڑی چوٹ کر دی ماسٹر سٹروک مر دیا جی ہاں ان سی بی نے سب سے بڑا یا کہیں بہت بڑا مہا کھلاسہ کر دیا اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ کھلاسہ کوٹ میں سب میٹ بھی کر دیا جس کے چلتے ایک بر پھر آرین کی زمانت کو خارج کر دیا گیا تو آپ کو وہ کھلاسہ سلسلے بار طریقے سے بتاتے ہیں اور کون ہے وہ نئی ہیروین وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو انڈیا ٹوڈے کے مطابق ان سی بی نے بڑا کھلاسہ کیا ہے کہ آرین خان ممبئی کی ایک نئی ہیروین کے سمپرک میں تھا اور اس ہیروین کے ساتھ آرین خان کی چیٹ بھی سامنے آگئی ہے ان سی بی کے مطابق اس چیٹ میں آرین خان نے سیدھے سیدھے ڈرکس خریدنے اور بیچنے کی بات کئی ہے جی ہاں یہ بڑا کھلاسہ ان سی بی نے کوٹ میں کیا آگے دیکھئے ان سی بی کے مطابق اس نئی ہیروین کے ساتھ آرین خان لمبے سمپرک میں تھا اس کے ذریعے ڈرکس منگواتا بھی تھا اور اس کے پاس پہنچاتا بھی تھا یعنی کہ دونوں جرم میں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے اب یہاں پر ان سی بی کے حوالے سے یہ بڑا کھلاسہ انڈیا ٹوڈے نے کیا ہے اور یہ نئی ہیروین فلموں میں بھاگیا آزمانا چاہتی ہے لیکن ابھی تک اس نے فلموں میں انٹری نہیں لی ہے فلموں میں انٹری کی تیاری کر رہی ہیں اور آرین خان کے ذریعے آرین کے پتا شارک خان کے ذریعے فلموں میں میگا انٹری کی تیاری چل رہی تھی کوشش چل رہی تھی اور آرین خان لگاتار اس کے سمپرک میں تھا اور آرین کے ساتھ اس کی کئی طرح کی گندی چیٹس بھی برامد ہوئی ہیں اب ان سب کو کوٹ میں سبمیٹ کر دیا گیا آگے دیکھئے انزی بی سوطروں کے مطابق یہ نئی ہیروین بھی بولیوڈ کے کسی بڑے فلمی پریوار سے تعلق رکھتی ہے جی ہاں یہ ایک اور نیا بڑا کھلاسہ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے اور یہ نئی ہیروین جس کے ساتھ آرین خان سمپرک میں تھا اور ڈرکس کو لے کر چیٹ ہو رہی تھی خرید پکری کو لے کر چیٹ ہو رہی تھی گندی باتیں ہو رہی تھی وہی نئی ہیروین بولیوڈ کے ہی فلمی پریوار سے یا کہیں کہ بڑے فلمی پریوار سے تعلق رکھتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے اور یہی نئی بڑا کھلاسہ یہ بھی ہے کہ یہ نئی ہیروین بھی اس دن ڈرکس والے کروز میں موجود ہو سکتی ہے جی ہاں یہ نئی ہیروین ڈرکس والے کروز میں بھی ہو سکتی ہے حالانکہ کچھ فوٹوز پہلے بھی وائرل ہوئے تھے جس میں آرین خان ایک لڑکی کے ساتھ دیکھے گئے تھے اور مانا جا رہا ہے کہ آرین خان اس کے لگاتار سمپرک میں تھا ڈرکس چیٹ ہو رہی تھی اور یہ بھی بڑا کھلاسہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پتہ لگے کہ وہ لڑکی اس دن آرین کے ساتھ اسی ڈرک کروز میں موجود تھی اب کل ملا کر آرین کی زمانت پر فیصلہ آنے سے پہلے نسی بی نے ماسٹر سٹروک کر دیا اور کوٹ میں یہ بات ثابت کر دی کہ آرین خان نہ صرف ڈرک پیڈلس بلکہ اس نئی ہیروین کے سمپرک میں بھی تھا اور اس کی وجہ صرف فور صرف ڈرکس ہی ہے تو پھر تو زمانت ملنا بہت دور کی بات ہو گئی اور جج نے بنا ایک منٹ کی دیری کے آرین کی زمانت کو خارج کر دیا یعنی کہ کل ملا کر آرین خان پوری طرح سے لمبا نپ چکا ہے جس آرین کو صبح صبح لگ رہا تھا کہ اسے زمانت مل جائے گی جج نے دوپیر ہوتے ہوتے اسی آرین کو ایک بر پھر سلاخوں کے پیچھے بجوا دیا آرین کی زمانت خارج ہو گئی تو فلال آرین کو زمانت ملنا بہت مشکل لگ رہا ہے اور آگے بھی لمبا وقت آرین خان کو سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ آگے ہائی کورٹ بھی آرین کی زمانت کو نامنظور کر سکتی ہیں اب یہاں پر سب سے بڑی بات سمجھئے کہ بولیوڈ میں نشے کا کتنا زیادہ دکھا لے دوستوں اس کا صاف صاف اندازہ یہاں پر دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہیروین بولیوڈ میں آئی بھی نہیں ہے وہ بھی اس میں کھل کر شامل ہیں آرین خان جو کی سوپر سٹار شارک خان کا بیٹا ہے وہ بھی اس میں پوری طرح سے لپ دکھ رہا ہے اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو کی سامنے آگئے یا پھر پکڑے گئے ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کتنے سٹار کیرز کتنے نئے نویلے ایکٹر ایکٹریسز ہوں گے جو کی ڈرکس کے اس کالے کاروبار میں پوری طرح سے شامل ہیں ویسے بھی ممبئی کو لے کر ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر کام تو آسانی سے مل جاتا ہے لیکن ممبئی میں رہنا سسٹین کرنا خود کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں لائف سٹائل بہت مہنگی ہے اور نئے ایکٹرس کے لئے ڈرکس کے دھندے سے پیسہ آسانی سے بن جاتا ہے اور اسی لئے کئی نئے ایکٹرس ایکٹرسز اس دھندے سے نہ صرف پیسہ کماتے ہیں ساتھی ساتھ بڑے فلمی لوگوں تک اپنی پہنچ بناتے ہیں ان تک ڈرکس کی سپلائے کر کے یعنی کہ ان سی بھی نے بہت بڑا کھلاسہ یہ کیا ہے بہت بڑے نیکسس کا کھلاسہ کیا ہے جس کے بعد آرین خان کی شارک خان کی مشکلیں کئی گناہ تک بڑھ گئی ہیں تو آپ کا اس بڑے اور حیرانی بھرے کھلاسے پر کیا کہنا ہے دوستوں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں دوستوں جیل میں بند آرین خان کی امید تب ٹوٹ گئی جب 14 اکٹوبر کو جج نے ان کی زمانت پر 20 اکٹوبر تک کیلئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا آرین کو لگا تھا کہ جیل میں وہ اپنا کارنٹائن پیریٹ پورا کرنے کے بعد ہی نکل لیں گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ہی آرین کو جو کارنٹائن ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت سوئیدائیں مل رہی تھیں انہیں بھی ختم کر دیا گیا آرین کو اب دوسرے قیدیوں کے ساتھ شپٹ کر دیا گیا ہے آرین کے ساتھ جو اور چھے لوگ تھے انہیں الگ الگ بیرک میں رکھا گیا ہے آرین کو اب جیل میں ان کے نام سے نہیں بلائے جائے گا انہیں قیدی نمبر N956 دیا گیا ہے اب انہیں ہر کوئی اسی نمبر سے بلائے گا آرین کے لئے شارک نے 11 اکٹوبر کو 45 سو روپے منی آرڈر کیے تھے جیل میں قیدی کے لئے ہر مئنے صرف 45 سو روپے ہی بھیجے جا سکتے ہیں آرین پہلے ہی جیل میں پانی اور بسکٹ خریدنے پر کافی پیسے خرچ کر چکے ہیں کیونکہ اب انہیں جیل میں اور کئی دنوں تک رہنا ہے اسی لئے آرین نے اب جیل کا کھانا کھانا شروع کر دیا ہے آج تک کے مطابق آرین کو جیل کا کھانا بلکل پسند نہیں آرہا اس کے باوجود بھی وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیل کے حالات سے تو ہر کوئی واقف ہے کھونکھار سے کھونکھار شخص اسی جیل میں رہتا ہے اسی لئے آرین کے سیفٹی کے لحاظ سے چوبیس گھنٹے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے آرین جیل میں کسی سے بات نہیں کر رہے زیادہ تر وقت وہ پریشان رہتے ہیں جیل کے عدکاری بتاتے ہیں کہ شروعات میں جیل کے اندر آنے والا ہر شخص اسی طرح کا بیوار کرتا ہے لیکن بعد میں دیرے دیرے ہر کوئی ایڈجسٹ کر لیتا ہے محلوں میں رہنے والے آرین نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں جیل میں اپنی زندگی کاٹنی پڑے گی آرین ضرور اندر ہی اندر خود کو کوس رہے ہوں گے کہ وہ کون سی منحوز گھڑی تھی جب انہوں نے کروس شپ پر جانے کا فیصلہ لیا تھا اور سب سے بڑی بات کی شاید اب اس کے بعد آرین ڈرگ یا ڈرگ جیسے کسی بھی نشیلے پدارت کا سیون کرنے سے کترائیں گے